چوئیس اب ججز کی تعداد کو بھی جو سترہ سے بائیس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی وہ جو بارہ جولائی کا مقصود نشستوں کا جو فیصلہ ہے اسی کو لے کر کہ فیصلہ بدلا جا سکے جو میجورٹی کا فیصلہ ہے ہاں فائدہ تو ہو جائے گا نمبر تو ہو جائیں گے نمبر تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ ایڈ آک ججز کے ذریعے بھی چار لے لیں ایڈ آک ججز اور یہ ستم ذریفی ہوتی کہ اگر اکثریت آپ کی بنے ایسے ججز کی جن کو پارٹ آف دی کوٹ نہیں کہا جاتا ہاں جو ایڈ آک وہ ان کو کہتا ہے دے شیل ہاں ایڈ آک کو آئین کہتا ہے دے شیل آنسو سٹ آن دی بینچ آف دی سپریم کوٹ یعنی بینچ سپریم کوٹ کا اور چیز ہے اور ایڈ آک اور ہے پر ان کے کہا ہے کہ دے شیل ہیڈ آف دی سیم پاور اور ایڈ آف دی سپریم کوٹ پر وہ ججز نہیں ہوتے سپریم کوٹ کے صحیح معنوں میں اب ان کی مجارٹی ان سے مجارٹی بنا کے اکثریت بنا کے آپ ایک کیس آئین کی ترمیم کر دیں تو وہ بھی ایک ستم ذریفی ہے لیکن مدہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے جوڈیشری پہ بہت زیادہ دباؤ ہے بڑا لوڈ ہے بظاہر تو یہی بتایا جانا ہے حکومت یہ بتا کر بے وکوف بنا رہی ہے نا ہاں یہ تو درست ہے مطلب ہے حکومت نے جواز تو دے نہیں ہوتا ہے جواز تو اپنا دے نہیں ہوتا ہے پر بڑے بہت سارے کیسز ہیں بہت زیادہ کیسز ہیں وہ چار جدے سے کیسز تو ختم نہیں ہو جانے بینچ تو اب بڑے بڑے ہی بنیں گے آئین میں لکھ دیا ہے آپ نے کہ پانچ ممبر بینچ ہونا چاہیے کم از کم کونسٹیٹوشنل میٹر پہ تو سینکڑوں کے آزاروں کونسٹیٹوشنل میٹرز ہیں اب دو ممبر بینچ اور تین ممبر بینچ تقریبا ناپید ہو جائے گا ہر مقدمے میں آئین کی خلاف وردی کی شکایت کی گئی ہوتی ہے ہر پیٹیشن میں تو سب بھی پانچ پانچ ممبر کے بینچ ہو جائیں گے تو چار بینچ رہ جائیں گے سارے سپریم کورٹ کے صحیح صاحب حکومت اگر تمام پلانز میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر جو چے بہنگویاں بڑی افسائین تھیں کہ حکومت اپنی مدد پوری نہیں کرے گی اور یہ تو وقت سے پہلے گھر چلی جائے گی وقت سے پہلے انتخابات ہو جائیں گے میڈ ٹیم انتخابات کی بات ہو رہی تھی پھر تو حکومت جو چاہیے گی کرے گی اور پورے پانچ سال کرے گی کیا لگتا ہے آپ کو نہیں نہیں یہ حکومت تو حکومت ہے ہی نہیں پاکستان میں اس وقت تو ایک arrangement ہے میں تو اس کو arrangement کہتا ہوں حکومت نہیں کہتا ہوں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک arrangement ہوا ہے جہاں جو سب سے اہم body administrative شخص ہے ہائیس پاور وہ کہتا ہے جو مجھے کماندار کہتا ہے میں کر رہا ہوں اور ہم بڑے اچھے جا رہے ہیں بہت اچھے جا رہے ہیں اور سیم پیج کی کہانی جو ہمیں عمران خان بھی سناتے تھے اور آج حباز شریف صاحب بھی سناتے ہیں یہ سیم پیج بات میں جا کے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے چوئی صاحب نہیں یہ سب کے ساتھ ہی سیم پیج ان کا تو پرویز مشرف بھی سیم پیج تھا باجوہ بھی سیم پیج تھا اور یہ تو ایک وقت میں فیض بھی ان کے سیم پیج تھا فیض امید تو یہ تو سیم پیج پہ رہنا جانتے ہیں پر سیم پیج پہ رہ نہیں سکتے سمجھ لیجئے صحیح اچھا چوئی صاحب یہ مولانا صاحب کی importance بڑی بڑھ گئی ہے کبھی زرداری صاحب چل کے ان کے پاس جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب چل کے ان کے پاس جا رہے ہیں یہ مولانا صاحب بڑے important ہو گئے آج کی سیاست میں مولانا صاحب ہر وقت ہی important ہوتے ہیں سیاست میں وہ بڑے دیکھ کے اپنی game کھیلتے ہیں اور ہر دفعہ آپ دیکھیں جتنی بھی assembly میں بھی رہا ہوں مولانا صاحب بڑا قلیدی فرد ہوتا ہے انسر ہوتا ہے ان جماعتوں میں اور ان پارلیمنٹس میں اور ہے وہ لیکن موجودہ سینریو میں ان کو منانا اتنا ناگوزیر کیوں ہیں کیونکہ کہیں وہ عمران خان کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں ان کے احتجاج میں شامل نہ ہو جائیں مولانا صاحب کے پاس چھے میرا خیال اور ایک سینٹ کی ساتھ ووٹ ہیں کانون سازی کے لیے ضروری ہے آئینی ترمیم کے لیے بہت ضروری ہے ہاں پر مولانا صاحب بنیادی طور پر اپنی constituency کا جو مفاد ہوتا ہے نا overall اس کو چھوڑتا نہیں اگر ان کو نظر آیا کہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا بہتر ہے ہاں پی ٹی آئی کے ساتھ بلا بغیر بلا بہوئی درے کے بغیر چلے جائیں گے اور اگر انہوں نے سوچا کہ ادھر میاں صاحب کے ساتھ رہنا بہتر ہے تو اس کے لیے بھی بڑا ان کے پاس جواز یہ ہے کہ میاں صاحب کا جواز یہ ہے وہ ان کے ساتھ رہنے کہا کہ یہ یا میاں صاحب کی بجائیں عاصف صاحب کے پاس رہنے کہا کہ عاصف صاحب مولانا صاحب کی بہت دوستی ہے بہت گہری دوستی ہے ہاں ہاں صحیح اچھا یہ میاں صاحب یہ نواز شریف صاحب ظاہر ہے بیٹی ان کی ایسی ایم پنجاب ہیں بھائی ان کے وزیراعظم ہیں لیکن پھر بھی ان کے باہر جانے پر بڑی چیمگویاں ہو رہی ہیں کہ وہ باہر جائیں گے اور بہت ایسی باتیں کریں گے جو یہاں اوپر نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک پریشر ککر ہے وہاں جا کے پھٹے گا یہ یہ ان کا جانا آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ غیر معمولی ہے یا ایسے ہی افوائیں ہیں بس اگر وہ جاتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں جانا جانا لازمی ہے وہ نہیں رہتے وہ نہیں رہیں گے آچھا وہ گورنمنٹ کے خاتمے تک نہیں رہیں گے اور گورنمنٹ کا خاتمہ دیر نہیں لگے گی وہ سب سے تو گبرائے ہوئے سب سے تو ان کے حسین میں جو دفن ہے لاش اس سے گبرائے ہوئے ہیں جس دن وہ کھل گئی جو ایسے کہ جیسے کہ فارم فورٹی فائز جب الیکشن کمیشن نے اپنے لگا دی تھی ویب سائٹ پہ اور وہ ان کی وہ اندواز شریف کا امتحان کا نتیجہ ہے اس میں اندواز شریف کو ملے ہوئے ہیں انیس ادار ووٹ اور تقریباً اور ڈاکٹر یاسمین جو ہے اس کو ملے ہوئے ہیں ایک لاکھ کوئی پانچ ساٹھ ووٹ تو وہ تو اس کو سارا پھر اس پر رائٹنگ مغیرہ جو کیوی ہے ہوور رائٹنگ یہ ڈاکٹر صاحبہ کے بھی فارم فورٹی فائز پہ اور جو نواز شریف کے بھی وہ ایک ہی نکل آیا تو سارا پتہ لگ جانا ہے کہ یہ آن چوہدری کیسے جیتا ہے لاہور سے لاکھ ووٹ کیسے لے گیا یہ تارڑ اتاولہ تارڑ کیس طرح دے گیا لاکھ ووٹ لاہور سے جبکہ لاہور بلانگ نہیں کرتا لاہور اور وہ بھی چیئرمنٹ بلاول کے مقابلے میں سے سبکت لے گیا ممکن ہی نہیں ہے لاہور میں چیئرمنٹ بلاول کی اتنی مقبولیت ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ حکومت کا خاتمہ یقینی ہے اور وہ دیکھ نہیں سکیں گے اور وہ خاتمے تک رکیں گے نہیں اس لئے جانا ان کا یقینی ہے وہ ضرور جائیں گے حکومت کے جانے سے پہلے وہ چلے جائیں گے بلکل چلے جائیں گے اور ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو ہے نا ان کا ان کا یہ بیٹھے ہی اسی لئے ہیں کہ بس حکومت کے دوران ہی چلے جائیں ان کا یہاں رہنام تو ایک عارضی مقام ہوتا ہے جساں مری چلے جاتے ہیں اس طرح یہ پاکستان آتے ہیں لنڈن ان کو بڑا مس کر رہا ہے یہ لنڈن کو مس کر رہے ہیں بڑا اور میاں صاحب کے چہرے پہ تو آپ نے مسکرات دیکھی نہیں ملک میں واپس بطری عزیز میں واپس آ کے کبھی دیکھا ان کو مسکراتے ہوئے بلکل نہیں بلکل اور ان کو ایک لائن میں وہ ایک مسلم لیگ نواز نے ایک کورنر میں لگا دیا ہے اور پنجاب سے ہر مسلم لیگ پنجاب کا ہر ام اے کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی فارم فورٹی فائیو میں جال سازی ہوئی ہے اور وہ اگر نکل آئی ابھی یہ چاہتے کہ ٹرائبیونرز منگ آئے یا کوئی بھی منگ آئے لیکن ابھی جو ریکاونٹنگ سو رہی ہیں اس میں تو ریکاونٹنگ میں تو نون لیگ جیتی جا رہی ہے پی ٹی ای ہاری جا رہی ہے چوئے صاحب وہ کر کیا رہے ہیں ریکاونٹنگ یہ دیکھو اصل میں یہ ختم ہونی ہے دھاندلی صرف اس وقت جب پوسٹ پول یعنی ووٹ ڈالنے کے بعد گنتی کے بعد بیگز کے سیل ہونے کے بعد کوئی ایسا ادارہ یا شخص یا نہ ہو جو کہ اس کے بعد بیگز کو چینج کر سکتا ہو اب نتائج یہ اس کے بعد جب ووٹنگ ہو جاتی ہے بیگز سیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ بیگ جاتے ہیں کہیں اور وہاں سے نتائج ایک فارم فورٹی سیون صرف رکھی جاتی ہے باقی سب ڈسٹوئی کر دیا جاتی ہے بلکل صحیح اور فارم فورٹی سیون پہ آپ نے اپنے مطلب کا نتیجہ صرف دینا کس وہ کینڈیڈیٹ نے کتنے ووٹ دیئے وہ فارم فورٹی سیون آپ دکھاتے پرتے ہیں جو کہا کہ آپ کے کباز کیا ثبوت ہے آپ کو اتنے ووٹ پڑے وہ کہتا ہے یہ فارم فورٹی سیون دیکھ لو پچھرا سارا جس میں ایڈیشن ہوئی ہوئی ہے ہار پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ جو ایڈ اپ ہو کے جو فارم فورٹی فائی بنی ہوئی ہے وہ ہے ہی نہیں وہ ہے ہی نہیں بلکل صحیح